بسم اللہ الرحمن الرحیم ان کو نہیں چھوڑیں گے جبکہ تیسری پارٹی یہ کہتی ہے کہ مائنس ون نہیں چاہیے مائنس ون پارٹی چاہیے یہ پوری پوری پارٹی مائنس ہوگی تب ہی ہمیں قبول ہوگا ملٹم الیکشن وقت کی ضرورت ہے یہ سیاسی کھچڑی پک چکی ہے اس ہنڈیا میں کتنے لوازمات ہیں اور کس نے کیا کردار ادا کیا ہے اور کس کس کے وہ لوازمات ڈالے گئے ہیں اسی ایشہ پر بات کرنے کے لیے فیصل کریم کنڈی پاکستان پیپلز پارٹی کے رہنما وہ ہمارے س ساتھ ہوں گی پاکستان تحریک انصاف کے رہنما کمل شوزب صاحبہ اور سینئر صحافی رانہ عظیم صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں آپ سب افراد کا بہت شکریہ رانہ صاحب سب سے پہلے آپ کی جانب آؤں گا بلاول بھٹو صاحب نے ایک الزام لگایا یہ لگایا کہ آصف علی زرداری صاحب کو قتل کرنے کی سازش کی جا رہی ہے بہت بڑا الزام ہے اس کی تو باقاعدہ طور پر تحقیقات ہونی چاہیے ایک جی آئی ٹی تشکیل دینی چاہیے کہ اتنا بڑا الزام کس طریقے سے لگا دیا گیا کیا سیاسی قتل کی بات ہو رہی ہے یا پھر دوسرے جانی قتل کی بسم اللہ الرحمن الرحیم دیکھیں یہ اثر ایک تو بری کلیرسی چیز ہے اگر سیاسی قتل نہیں آئی ہے بلاول صاحب نے بقیدہ کہا کہ انہیں قتل کرنے کی جان سے مارنے کی کوشش کی گئی اب اس پر بڑا دیکھیں ایک پاکستان کی قدابر سیاسی شخصیت ہے پاکستان کے سابق صدر ہیں ایک پارٹی کے سب کچھ وہی ہیں اگر ان کے خلاف ایسی سادش ہو رہی ہے تو میں سمجھتا ہوں کہ بس پارٹی کو اس پر سپریم کورٹ میں جانا چاہیے تھا عدلیہ سے رابطہ کرنا چاہیے تھا جوڈیشن کمیشن اس سے بنوانا چاہیے تھا اور اگر یہ صرف گفتگو کی حد تک ہے اور یہ سیاسی بات ہے تو پھر اس پر تحریک انصاف کو سٹینڈ لینا چاہیے تھا کہ ان کی حکومت پر اتنا بڑا الزام لگا ہے اور اگر حکومت پر یہ الزام لگ گیا ہے تو پھر حکومت کو اس پر کوئی نہ کوئی جواب دینا چاہیے تھا اپنے آپ کو کلیر کرنا چاہیے تھا لیکن دراصل یاسر اصل جو صورتحال ہے آپ کو بالکل کلیر کر دوں یہ سب کچھ ایک سیاسی بیانوازی ہے سیاسی میدان ہے سیاسی جو حریف ہوتے ہیں وہ ایک دوسرے پر ایسی باتیں کرتے ہیں اگر واقعی ایک بہت سیریس بات ہوگی ہے اگر واقعی حاصل والی زرداری صاحب کے غلاف یہ سادش ہوئی ہے اور بلاول صاحب کے پاس کچھ ثبوت ہے تو پھر تو یہ ایک بڑی خوفناک چیز ہے اور اس کو بین کاب ہونا چاہیے لیکن ہم میں جو سیاسی سینیریو نظر آ رہا ہے میری جو انفارمیشن ہے میری جن لوگوں سے بات ہوئی ہے دیکھیں اس وقت اپوزیشن بظاہر تو اکٹھی نظر آ رہی ہے آپ کو لیکن تمام اپوزیشن کا ایک جو ہے نعرہ وہ نہیں ہے بلاول کہتے ہیں ہم جمہوری طریقے سے تبدیلی لانا چاہتے ہیں اس پہ جس طرح نفیصہ صاحبہ نے کہا جی سپیکر کے علاقے میں اعتماد بھی ہے وزیراعظم کے علاقے میں اعتماد بھی آ سکتی ہے ہم جمہوری کہتے ہیں اس کے ہٹکے نہیں کرنا چاہتے ہیں رانہ سناؤلہ جو کہ میاں نواشری و میاں شباشری کی زبان بولتے ہیں انہوں نے تو واضح کہہ دیا کہ میٹرم لیکشن اگر میٹرم لیکشن کی طرف جاتے ہیں تو یہ تو نہیں ہوگا کہ قومی اسمبلی تحلیل کر دی جائے گی وہاں پہ میٹرم لیکشن ہوں گے بھی تو پورے پاکستان میں ہوں گے تو پہ بس پارٹی جو ہے وہ کیوں چھوڑے گی مجھے بتائیں سندھ کی حکومت کیوں چھوڑے گی وہ اور مسلم لیک نون کی بھی جو کچھ سجیدہ حلقے ہیں لوگ ہیں وہ بھی کسی صورت نہیں چاہتے کہ میٹرم لیکشن کی طرف جائیں انہیں بتا کہ میٹرم لیکشن کیا میٹرم لیکشن کو یہ قبول کر لیں گے اور اس کی طرف جاتے ہیں تو کیا اس ان حالات میں میٹرم لیکشن ہو سکیں گے جو تین ماہ کی ڈیٹ ہوتی ہے نہیں ہو سکیں گے یہ سارا کچھ اسی طرح چلتا رہے گا یہی بیان بازی ہوتی رہے گی یہی سب کو چلتا رہے گا ہر شخص جو ہے اپنے اپنے حصے کا سیاسی رول ادا کرتا رہے گا اور الیکشن جو ہے میں آپ کو پرا کلیر بتا دوں الیکشن یا کوئی اور چیز کم از کم اس سال میں تو دھوڑ دھوڑ تک نہیں ہوتے اس سال کے بعد جنوری میں آپ کو بلدیاتی الیکشن نظر آئیں گے لوگ اس میں بلکل مصروف ہو جائیں گے بلدیاتی الیکشن کے بعد پھر اگلا میدان سجے گا لیکن میں کوئی بتا دوں یہ سارا کچھ جو ہو رہے ہیں یہ ایک سیاسی ہنڈیا پک رہی ہے ہر شخص اس ہنڈیا میں اپنا حصہ ڈا رہا ہے وہ ہنڈیا پانچ سال میں پک کے تیار ہوتی ہے چار سال میں تیار ہوتی ہے اگر یہ کہے کہ اس ماہ میں یا دو ماہ میں تیار ہو جائیں ایسا نہیں دیکھتے ہیں کنڈی صاحب اس پر کیا رائے رکھتے ہیں کنڈی صاحب ایک تو پہلے بلاول بھٹو زرداری صاحب کے بیان پر بات کر لیتے ہیں کیا وہ سیاسی بیان تھا یہ جو قتل کرنے کی بات کی گئی یا پھر اس میں واقعی شواہد ہیں شواہد ہیں تو وہ کیا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم دیکھیں چیرمن بلاول نے کل ایک نیس کانفرس مکی اس نے انسامات لگائیں اس میں یہ دیکھیں اس میں انہوں نے جو کہا وہ انہوں نے کی کہا دیکھیں آپ نیب کے عدالت جو ہے وہ بار بار آسف ایزاری صاحب پہلے کام پیش ہو پہلی بات ہے کہ آسف ایزاری صاحب ہیلت گاؤنٹے دیلتے ہیں دوسری بات یہ ہے کہ کرونا کی حوجہ سے اگر آپ دیکھیں کہ چند دن پہلے جب شہباز شریف صاحب گئے یوسف ایزاری صاحب گئے نیب کے عدالتوں میں گئے وہاں ہوں گے پارٹی کے وارکر لیڈر جمع ہوئے ان کو کرونا ہوا آپ اس ملیگ نون کو دیکھیں ان کی تمام تقریبات جو وہاں پر موجود ہیں ان کو بھی کرونا ہوا ہم اس وجہ سے کہہ رہے ہیں کہ کل زردانی صاحب جائیں گے صاحب اگر پیش ہوگی ہم نے کبھی بھی عدالتوں سے نہیں گھب رہے ہمیشہ عدالتوں میں پیش ہوئے ہیں اپنا زردانی صاحب جب آئیں گے تو پارٹی کے لیڈرشپ پی آگی پارٹی کے وارکر پی آئیں گے وہاں پر ہمیں یہ خطر ہے اس وجہ وہ بیمار ہیں اور صحت خطر ہے اس لئے ہم کہہ رہے ہیں کہ کیا ان کو جلدی پڑی ہے یعنی انہ سازی سہت کی وجہ سے ان کو جو بھولایا جا رہا ہے اس پر یہ بات کی گئی ہے کہ قتل کی وہ دھنکیاں ملیں جب وہاں پیش ہوں گے عدالت میں جائیں گے جب وہاں پر پارٹی کے وارکر تو لیڈرز آئیں گے تو کیا آپ کو روستے کی کون روستے گا پہلے بھی آپ نے کتنے دفعہ کوشش کی آپ نے ہزاروں کے زیادہ میں پولیس کھلے گی نیک کے عدالت کے بار کی آپ نے ادھر سوٹ کے بار کی ان کے آفیس کے بار کی دوری وارکرز پہنچ گئے تو یہ وارکرز کو رکھنا ہے کنڈی صاحب ساتھی رہے گا کمل صاحبہ آپ کنڈی صاحب کی اس بیان پر کیا رائے رکھتی ہیں کہ وہ بیمار ہیں باہر چل پھر نہیں سکتے ڈاکٹر نے بھی منع کر رکھا ہے تو ایسی صورتحال میں ان کے جو بلاوے آتے ہیں وہ ایک قسم کی قتل کی دھمکی بسم ارمان عبیم شانکی بری مچ یاسر صاحب دیکھیں تین آپ نے سوالات کی میرے باقی دو کلیک سے اور ایک میرے سے میں تینوں کے تناظر میں آپ کو جواب دوں گی جہاں تک زرداری صاحب کے بارے میں ہمارے انیلسٹ بتا رہے تھے کہ بڑی سیریس بات کی گئی ہے کہ ان کو قتل کرنا چاہتی ہے تو زرداری صاحب اس وقت پاکستان کی سیاست میں انتہائی ارریلیونٹ ہے جہاں تک بلاول کی اس بیان کی بات ہے تو آپ کی جو ایک سیریس سیاست ہے اس میں بلاول صاحب انتہائی نون سیریس اور ایک امیچیور سیاست دان کے طور پر سامنے آ رہے ہیں جب وہ جذبات کے عالم میں بیان داغرے ہوتے ہیں تو نہ وہ اس کا سب کے دیکھتے ہیں نہ لکھ کے دیکھتے ہیں نہ وہ اس کا کوئی پیچھے ریڈنگ ہوئی ہوئی ہوتی ہے جہاں تک تیسرے نمبر پہ آپ نے فیصل کریم کنڈی صاحب کی بیان کی بات کی میں ان کی بڑی رسپیکٹ کرتی ہوں یہ ایک سیزنڈ پولیٹیشن ہے ایک پڑے لکھے سلجے ہوئے انسان ہے تو میں ان کے بیان کو ضرور انڈوس کرتی ہوں کہ انہوں نے جو پرسپیکٹیو بیان کیا ہے اس کو سیریسلی لیا جا سکتا ہے اور اس بیان کو میرے خیال میں نیپ کے اوپر اپلائے کرنا چاہیے کیونکہ حکومت کا اور جس طرح نیپ کا ایک نکسس بتانے کی کوشش کی جاری ہوتی ہے اس طرح کی کوئی معاملات ہیں نہیں اداروں کے جو جو اپنی ڈومینز ہیں ان کو اسی میں رہ کر بات کرنی چاہیے اور میں سمجھتی ہوں کہ جب زرداری صاحب بیمار ہیں اور اگر وہ اس طرح ایکسپوز ہوں گے تو ظاہر ہے ان کی جان کو خطرہ ہے تو میں بلکل ان کی بات کو بڑا سیریس لیتی ہوں اور اس کی رسپیکٹ کرتی ہوں اس کو انڈوز بھی کرتی ہوں لیکن جہاں تک کل زرداری صاحب کے جو بیٹے ہیں ابن زرداری ان کی جو بیانات ہیں وہ انتہائی نون سیریس ایمیچور بیانات ہیں اور جہاں میٹم الیکشن کی بات کی رانہ سناولہ صاحب نے آپ اسی تناظر میں کوویڈ نائنٹین کے تناظر میں ذرا مجھے یہ بتا دیجئے کہ جب بلاول صاحب اور شباز شریف صاحب ساری اس ایملی کے لوگوں کو ایکسپوز کرتے ہیں کہ جی سیشن بلائیں اور ورچول نہیں ہو سکتا اور آپ نے فیزیکل پریزنس دکھانی ہے جبکہ سندھ میں وہ ورچول کر لیتے ہیں تو ایسے معاملات میں آپ میٹم الیکشنز کی بات کر رہے ہیں آپ کو کرونا پہ اب جو رونا تھا وہ بھول کے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کا فوکس صرف اور صرف اپنے کیسز اپنی کرپشن اور سیاست ہے اور وہ بھی پوائنٹ سکورنگ کی حد تک ہے نہ آپ کو عوام کی فکر ہے نہ آپ کو اس ملک کی معیشت کی فکر ہے جو اس وقت بری طرح ہٹ ہوئی بھی ہے کوویڈ نائنٹین کی وجہ سے اور نہ آپ کو یہ یاد ہے کہ آپ نے کوئی الیکٹورل ریفارمز ابھی تک کی نہیں ہے بیٹھ کے نہ آپ کو یہ یاد ہے کہ اس ملک کا ایک بجٹ کا بہترین بڑا حصہ خزانے کا وہ ایکسپنس ہوتا ہے الیکشن کے پروسس میں نہ آپ کو یہ یاد ہے کہ الیکشن کو کنڈک کرانے کے لیے آپ کے تمام پیچرز اور آپ کے بہت سارے اداروں کو گراؤنڈ میں آکے بیٹھنا پڑتا جی نے ہم نے چھٹیاں دے کے گھر بھیجاو ہے کہ وہ سیف رہے تو یہ کرونا کے تناظر میں یہ بیان آپ رکھ لیں اور پھر آپ ان کی سیریسنیس چیک کر لیں اور آپ ان کے موٹفز دیکھ لیں اور ان کے ایمز دیکھ لیں کہ اس ملک کی عوام اور اس ملک کے معیشت کے ساتھ یہ کھڑے ہیں یا یہ صرف اپنے ایجنڈاز اپنی کرپشن بچانے اور اپنے کیسز کو کرونا کے پیچھے چھپنے کے لیے کھڑے ہوئے ہیں تو یہ سوالات جیسا کہ کمل صاحبہ نے یہ سوالات کچھ سامنے رکھے ہیں اور آپ جو یہ ساری باتیں اسیمبلی میں یہ بولتے ہیں ان کو دیکھنے رہے ہیں اس پر بھی بات کریں گے بعد میں لیکن جو کمل صاحبہ نے سوالات کچھ رکھے اس کے کچھ جوابات اور ساتھ ہی ساتھ کیا واقعی اس ماحول میں میٹم الیکشن یا مائنس ون کا فارمولا سامنے آنا چاہیے تھا اور اگر آپ بھی گیا ہے تو پاکستان پیپلز پارٹی اور پاکستان مسلمی قنون کیا دونوں ساتھ کر رہی ہیں ایک طرف سے مطالبہ یہ ہے کہ مائنس ون ہو دوسری طرف سے مطالبہ یہ ہے کہ میٹم الیکشن ہو جبکہ مولانا فضل الرمان تیسری سطح پر کھڑے جی مجھے یاد لیکن جی میں نے بلکل اکران شہدو صاحب کی پہلی بات تو یہ ہے کہ اگر یہ سمجھتے ہیں کہ یہ بلاول صاحب کو افنے والے کے نام سے بکھا رہے ہیں میں کوئی بات نہیں ہے ہمیں فقر ہے ان کو بھی فقر ہونا چاہیے کہ عمران صاحب اکرامولا نیازی صاحب کے خرزند ہیں یہ ہے اور اکرامولا نیازی کہ میں ماضی میں نہیں جانا جاتا کہ ان کے ساتھ کیا کچھ گوا تو باتیں اگر ستیں گے تو میں بتا دوں گا پہشاہدو جی کو پتا بھی ہوگا لیکن جو باتیں یہ کر رہے ہیں کہ غیر سے جی بھی دیکھیں ہم نے الیکشن جب دو آزار آٹھ کا ہوا تھا ہمیں جو پاکستان ملا تھا وہ بارود سے ایک دھیر ملا تھا ہمیں بتایا گیا تھا کہ پار کی اس پار جو ہیں دیشتگرد کھڑے اور کسی بھی اسلام آباد میں چڑھ رہیں گے اس وقت میں جو پاکستان ایک ڈیٹیٹر نے دیا تھا وہ خودکش دماغوں کا پاکستان دیا تھا تاریل کلنگ کا پاکستان دیا تھا تم دماغوں کا پاکستان دیا تھا اور ہم نے اس وہ جنگ لڑی ہم نے وہ جنگ لڑی ہم نے کبھی نہیں کہا کہ دیشتگرد جو ہیں یا القاعدہ کے جو لوگ ہیں جو دیشتگردی کتا ہے جو ہمارے ماں و بہنوں اور بچوں کو انہوں نے مارا ہے ہمارے بھائیوں کو مارا ہے ہم ان کو کبھی یہ نہیں کہتا ہے کہ وہ جو دیشتگرد سے وہ شہید ہیں ہم ہمیشہ کہتے ہیں دیشتگرد دیشتگرد ہے اسامہ بن لازم میرے لئے میرے قوم کے لئے میرے سٹیرد کیلئے ابھی بیزے شہید کرتا ہے وہ کوئی شہید نہیں ہے اور پھر جب یہ کہتا ہے میرے سلپ آف اب یہ کہتا ہے کہ کیسی باتیں کرتے ہیں اب وزیرادو صاحب جب کھڑے ہوتے ہیں اور ہمیں پتہ نہیں تھا کون سکس پہ ہوتے ہیں جب وہ کہتا ہے مجھے نہیں پتا کہ یہ کیسے ہو گیا مجھے نہیں پتا وزیرادو صاحب وہ ہوتے ہیں میں تو یہ نہیں پتا ہوتا ہے کہ کون سکس پہ چڑھا دی ہیں اور مجھے تو کیوی سے پسا چلتا ہے یا مجھے اپنی بیگم صاحبہ بتاتی ہیں کہ یہ چیزیں ہو رہی ہیں تو یہ جو ہے نا یہ شیر بھی تو بتا ہے کہ وزیراعظم صاحب کون سے سکیل میں ہوتے ہیں لیکن یہ چیزیں دیکھیں دو سوار میں بچے بھی چلنا سیکھ لیتے ہیں دو سالوں گے بومت ہی نہیں چلا انہوں میں پاکستان سارا اپنے سپیشل ایسسٹنٹ اپنے دوستوں کو ٹھیکے پر دی رہے جو بھی آپ سکیل اٹھیں گے چاہے آپ پیٹروں کو اٹھائیں چاہے آپ اس کا چینی کا اٹھائیں چاہے آپ گندم کو اٹھائیں چاہے آپ ماسک کو اٹھائیں چاہے آپ کسی سے پر اٹھائیں آپ جو ہے نا آپ دیکھیں سب جانتے ہیں اپنے دوستوں کو جائے وہ ٹھیکے پر دی ہوئے اب ہمیں کون کون سے چیز کو رہے گے پھر یہ کہتے ہیں کہ یہ لوگ ایسے دیکھیں ہم کہتے ہیں کہ ہم نے ہمیشہ کورٹ کا سامنے کیا ہے شیزو فکارو بھٹو کو سپرین کورٹ نے پانسی پر چڑھایا کہ ہمارے وزیراعظم کو جو ہے پولٹیکل ویٹمیزشن اشانہ بنائیں گے اسے مزر گلانی کو سیڈ سے اٹھائیں گے حالانکہ کونسیوشن میں بک میں لکھے ہوئے اگر آپ کتاب کے مطابق گئیں گے تو اس میں اس بلدر گلانی کوئی سوزان نہیں بھی تھی ہم نے وہ بھی چلیں کونڈی صاحب ان تمام صورتحال کے بعد پاکستان پیپلز پارٹی جو ہے وہ اب اگلا لاحے عمل کیا اختیار کرنے والی الزامات آپ نے لگا دیئے اگلا لاحے عمل اگلا سٹیپ ہے کیا دیکھیں ہمارے پاس ایک جمہوری حق ہے کہ ہم نو کانسیوڈنس موشن موک کر سکتے ہیں اب وزیراعظم ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ اعتماد ہو چکے ہیں کیونکہ ان کی جو الائز ہیں جو بینگل صاحب ہیں جو بکٹی صاحب ہیں اس وقت جو ہے وہ ان سے چلے گئے ہیں ان کے اپنے لوگوں کے گراب دیکھیں ان کے اپنے لوگ جو ہیں اس وقت پیٹی کے گراب سمینیز کی سپیچیز دیکھیں اس وقت جو انہوں نے سپیچیز کی ہے ہم یہ چاہتے ہیں کہ وہ اپنے اعتماد ہو چکے ہیں وزیراعظم صاحب کی کہیے کہ وہ اعتماد ہو چکے ہیں کونڈی صاحب آپ کی بات درست ہے مجھے یہ بتائیں کہ آپ ایوان کے اندر سے تبدیلی کے حق میں ہیں یا میٹرم لیکشن چاہتے ہیں ہم دیکھیں آپ نے بات تھی کہ تین اپولیشن جمعاتے ہیں اور تین دیریکشن میں بلکل ہو سکتی ہیں ہمارا اپنا مینوفیسٹو ہے اپنی وہ ہے لیکن ہم اس کے تو غیر کر سکتے ہیں کہ ہم نو کونفیڈنس موشن موشن کر کے لئے ہیں دیکھ وزیراعظم متفقیق ہوتا اور پہلے ہیں اور وزیراعظم کے وہ ارلی الیکشن وہ ارلی الیکشن کیا یہ وزیراعظم ارلی الیکشن کوئی بھی سٹنگ وزیراعظم جو ہے جب تک اس کو یہ فتح نہ ہو کہ میری پاپولیٹی گراف آیا ہے وہ کبھی بھی یہ ایک کام کیا تھا شیزو فکار لے وٹر نے اس نے ارلی الیکشن اس نے ارلی الیکشن انہوں نے ارلی الیکشن انہوں نے ارلی الیکشن صرف ایک بات بتا دے اگر موشن موو کیا جاتا ہے تو کیا پی پی کے ساتھ پاکستان مسلم لیگ نون اور جے یو آئی فیس ساتھ کھڑی ہوگی ہوگی تو کن بنیادوں پر ہوگی ابھی تک تو دکھائی نہیں دے رہا دیکھیں دکھائی تو ہمیشہ نہیں ہوتا دیکھیں جب آپ کی حکومت میں ہو یا اپوزیشن میں ہو آپ کے کسی ایشوز پر آپ کے رائے جاتے ساتھ اگری کرتے ہیں کسی ایشوز پر اگری نہیں کرتے ہیں ہم یہ نہیں کہہ دیں کہ ہم کریں گے اور سب جب ہم کہیں گے کہ ہم اپوزیشن کو بٹھائیں گے اور ان کو بولیں گے کہ پیٹی ایسے ایک ہی نجات ہے کہ ہم اندیا خلاف نو کانفیڈنس موشن موگ کریں اور فرشنیشن کی طرف دیں کمر صاحبہ آپ کے باس تعداد پوری ہے کیا پیپس پارٹی مسلم لیگ نون جو پروگرام بنا رہی ہیں جو ان کے ارادے ہیں تحریک انصاف جو ہے اپنی طاقت کب شو کرے گی اور ایک سوال میرا بھی لے لیجے گا رانہ سناؤلہ صاحب نے آج یہ کہا یہ چہر سات ارکان نے ملاقات کی وزیراعالہ پنجاب سے تو رانہ سناؤلہ نے یہ کہا کہ حالات کچھ بہتر ہو لینے دیں ان کے ساٹھ سے ستر افراد ہمارے ساتھ ہوں گے اس میں کتنی صداقت لگتی ہے کیونکہ فیاضل حسن چوہان صاحب تو ان کے پچاس افراد پاکستان تحریک انصاف کے ساتھ ہونے کا دعویٰ کر رہے تھے دیکھیں جی میں آپ کو ہسٹوریک فیکٹس کے ساتھ بات کروں گی میں اپنے جو کلیگ ہیں فیصل کریم کنڈی صاحب کی طرح کنفیوز نہیں کروں گی آپ کو ماضی اور حال کے بیچ میں جمپ کر کے بات یہ کہ پچھلے بجٹ کی بات کر لیتے ہیں اس میں ان کے یہی دعوے تھے کہ ہم لات مار کے حکومت گرا دیں گے لاتے بھی چلیں باتے بھی چلیں لیکن حکومت اللہ کا شکر آپ نے کھڑی بھی دیکھی اور جس وقت ہمارا ایکاؤنٹنگ ہوئی اس وقت ہم سرخرو ہوئے ابھی بھی یہی ہوا ان کے چیئرمن اکثر لاتے مارتے ہوتے ہیں اور باتے بھی بہت چلاتے ہیں لیکن اس دفعہ بھی ہوا آپ نے خود دیکھا کہ انہوں نے ان کو معلوم تھا کہ ان کی اتنی تعداد پوری نہیں ہے لیکن انہوں نے پھر کاؤنٹنگ کے لیے شور مچایا پھر کاؤنٹنگ ہوئی تین ہمارے میمبران کاؤنٹنگ کے بعد آئے تو ہال میں 160 لوگ موجود تھے ان کے 119 موجود تھے اور یہ دوسرا بجٹ بھی ہم نے پروف کرائے اور انشاءاللہ اگلے تین بھی ہم اسی طرح پروف کرائیں گے یہ لے آئے اگر انہوں نے نو کانفیڈنس موشن لے کر آنی ہے اور اگر یہ ان کا کنسنسز ہے لیکن ایک چیز بتا دوں وہ پنجابی کا گانہ ہے جو اکثر خواتین جب شادی پہ جاری ہوتی ہیں اپنے گھروں سے تو گیا جاتا ہے ساڑھا چیڑیاں دا چمبہ ہے میں کیونکہ پنجابی بولتی ہوں اور جابی فیملیز انہوں نے چیڑیاں دا چمبہ ہے جو پچھے ہوں نوڑ جڑے ہیں جو فیاض الحسن چوہان صاحب نے بات کی میں نے آج سے تقریباً ڈیڑھ ہفتہ پہلے ایک پروگرام میں انہی کے دو میمبران بیٹھے ہوئے تھے مختلف جماعتوں کے اور بڑے دعوے سے کہہ رہے تھے کہ بجٹ سے پہلے بہت سارے لوگ ہماری طرف آ رہے ہیں تو میں نے نکار تھا کہ ذرا دھیان کریے کہ یہ نہ ہو کہ پیچھے سے سار آپ مڑ کے دیکھیں اور پیچھے سے سارے گائے بوجھیں دیکھیں پی ٹی آئی صرف ایک پی ٹی آئی ہے اور وہ نظریاتی پی ٹی آئی ہے ایلائز ہمارے سار انکھوں پہ ہیں لیکن وہ اپنی جماعت اور اپنے ایجنڈاس کے ساتھ ہیں لیکن ہمارا ایک کنسنسز ہے کہ ہم نے اپنے ملکوں اوپر لے کر چلنا ہے پی ٹی آئی میں کوئی میم نہیں ہے جیس طرح پاکستان مسلم لیگ مریم ہونے لگی ہے پاکستان مسلم لیگ شہباز ہونے لگی ہے اسی طرح پیپلز پارٹی تو ویسے ہی بہت پہلے بھی دو تین ان کی بن چکی ہوئی ہے بات ساری یہ ہے کہ جہاں لیڈرشپ کا پیپلز پارٹی دو تین بن چکی ہوئی ہے جہاں لوگوں کو ویف آورڈ نظر نہ آ رہی ہو ایک اور بھی اینجی جو ان کی جو غنوہ بھٹو صاحبہ چلاتی ہیں تو یہ ساری چیزیں دیکھنے والی ہیں اور باقی میرے بھائی پتہ نہیں مائنڈ کیوں کر گئے جس طرح زرداری صاحب کا نام لے بلاول کے ساتھ تو اکثر یہ لوگ ریٹیلیٹ کرتے ہیں عمران احمد خان نیازی ہیں تھے اور انہیں کبھی اس آئیڈنٹیٹی پہ کوئی ایشو نہیں ہے اور جو ان کے اباؤ اجداد ہیں اس کا بھی ہمیں سب کو کلیر فیکٹس پتہ ہیں لیکن زرداری صاحب کے بیٹے جو ہیں وہ کبھی حاکم علی زرداری صاحب کو کوٹ نہیں کرتے ہیں وہ ہمیشہ کمل صاحبہ ساتھ رہی گا یہ ان کا حق ہے یہ ان کا حق ہے لیکن میں صرف اتنی بات بتا دوں ایک منٹ مجھے دیجئے نظریات پہ جب بات کریں تو ہسٹوریک اگر آپ فیکٹس دیکھتے ہیں تو جمہوریت کے نام پہ اس ملک کے اندر جو اس تحصال ہوتا رہے جو فیملی لیمٹیڈ پارٹیز نے اپنے یہاں پر جس طریقے سے سپوکس پرسن کو اور پوری عوام کو ایک جھانسہ دیے رکھے وہ اب ٹائم آور ہو گئے اس ملک میں جمہوریت کو آئے وے بائیس مہینے ہوئے تو اب جو پہلے لوگ جمہوریت بچایا کرتے تھے آج کل آپ نے دیکھا ہے کہ وہ سارے ملک جمہوریت گرانے کے چکر میں اس لیے کہ جمہوریت ان کو سوٹ نہیں کرتی ہے ان کو سوٹ یہی کرتا ہے کہ یہ اپنے غلام ابن غلام بنائی رکھیں چلے پوچھ لیتے ہیں سوٹ کیا کرتے ہیں ٹائم کم ہے مجھے بریک پہ بھی جانے کبل صاحبہ ساتھ لے گا کنڈی صاحب جیسے لوگ پیپلز پارٹی کے چیئر پرسن بنتے بلاول صاحب نہ بنتے اگر ان کے جمہوریت واقعی ٹرو لیٹر ان سپیرٹ میں ہوتی تو میں سمجھتا ہوں کنڈی صاحب جیسے جو پالش لوگ ہیں یا ان کے سینئر لوگ تھے ان میں سے کسی کو یہ چیئر پرسن بناتے ہیں کنڈی صاحب ایک آخری سوال ہے جیسا کہ کبل صاحبہ نے یہ کہاں کے چڑیاں پیچھے سے اڑ جائیں گی مولانا فضل الرحمان یہ کہتے ہیں کہ اگر دو بڑی سیاسی جماعتیں پاکستان پیپلز پارٹی اور پاکستان مسلمی قنون سنجیدگی دکھاتیں تو اب تک مائنس ون ہو چکا ہوتا یہ اپنے اپنے نظریات میں بڑھ چکی ہیں ایک پلیٹ فارم پہ آنا جو مستقبل میں ہے وہ مشکل دکھائی دے رہے دیکھیں کوئی مشکل نہیں ہے ہمیں وہ بیانات بھی یاد ہیں جب عزیدعظم صاحب نے کہا تھا کہ اگر میں نے آزاد اپنی بوروں کو اگر میں نے کاف کو اگر میں نے امپیم کو لیا تو بچہ بڑا منافق ہوئی نہیں ہوگا یہ موجود ہے میں نہیں کہہ رہا ہوں ان کے اپنے الفاظ ہیں میں نے کوئی الفاظ آگے پیچھ نہیں کمینٹ شارٹ کیجئے کہ مجھے بریک پر جائے میں آپ کو جو ہے سکرہ لیکن جو یہ بات کر رہی ہیں آپ کے مطابق یعنی اتحادی سب کے ساتھ ہوتے ہیں لیکن چھوڑ کے جانے کے بعد اتحادی نظریات دیکھنا چاہیئیں کہ اتحادی آپ کے کتنا خلاف ہو چکے ہیں بہت شکریہ فیصل کریم کنڈی صاحب اور کمل شوزف صاحبہ اس حوالے سے اپنا وقت دینے کے لیے ناظرین دیگر اشیز پر بات کریں گے ایک شارٹ پریک کے بعد ویلکم بیک گنزلین نریندر مودی کی حکومت نے بھارتی پنجاب میں بھی وہی حکمت عملی اپنائی ہے جو کشمیر میں اپنائی گئی تھی کہ وہاں پہ مسلمانوں کو تشدد کا نشانہ بنایا جاتا تھا وہاں پہ ہندووں کی آبادکاری شروع کر دی گئی اب وہی طریقہ اکار بھارتی پنجاب میں بھی اپنایا جا رہا ہے جہاں پر جو سکھ ہیں ان کی بڑی تعداد میں تبادلے ہو رہے ہیں وہ دوسرے صوبے میں تبادلے کر رہے ہیں اور ہندووں کی آبادکاری کا منصوبہ بنایا جا رہا ہے بھارتی پنجاب میں تاکہ سکھوں کی اکثریت بھارتی پنجاب سے ختم کی جا سکے آنے والے دن بھارتی حکومت کے لیے کس حد تک مشکلات کا باعث بن سکتے ہیں اور اس میں سکھ رہنوما کیا سوچ رکھتے ہیں اسی بارے میں بات کرنے کے لیے سینر صحافی رانہ عظیم ہمارے ساتھ موجود ہیں اور پارلیمانی سیکرٹری وزارت انسانی حقوق پنجاب مہندر پال سنگھ صاحب نے ہمیں جوائن کیا ہے اور سینر ترزیہ کار کمر چیما صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں رانہ صاحب سب سے پہلے آپ کی جانب آؤں گا مسلمانوں پر ہونے والے مظالم کا بھانڈا تو پہلے ہی پھوٹ چکا ہے اب سکھوں کے حوالے سے جو سکھ برادری ہے اس کو کس طریقے سے ٹارگٹ کیا جا رہا ہے اور سکھ رہنوما اس حوالے سے کیا سوچ بچار کر رہے ہیں دیکھیں یا سر بالکل نریندر مودی نے وہی کام کیا ہے جس طرح مقبوضہ کشمیر کے اندر مسلمانوں کی نسل کشی کی گئی مسلمانوں کو فرق صرف یہ ہے کہ وہاں پر مسلمانوں کو قتل کیا گیا مسلمانوں کے گھروں کو چلایا گیا مسلمانوں کو وہاں پر آغوا کیا گیا انہیں انڈیا کے مختلف جیلوں کے اندر بند کیا گیا مگر پنجاب کے اندر بارتی پنجاب کے اندر سسٹم وہی ہے تبدیل ہی تھوڑی سی کی گئی کیا گیا گیا کہ چونکہ نے بتایا کہ اس سال بارتی پنجاب میں حالستان تحریک کے حوالے سے ریفرنڈم ہے اور سکھ برادری جو ہے قوم جو ہے اس کی اکثریت جو ہے حالستان کے لئے متحرک ہو چکی ہے ہی ہیٹوکارڈی اب کیا کیا ہے کہ بارتی پنجاب کے اندر ہزاروں کی تعداد میں سیکھ ہیں یہ میں رکار کی بات کر رہا ہوں ہزاروں کی تعداد میں سیکھ ہیں جن کو ان صوبوں میں فوری طور پر ٹرانسفر کیا ہے جو یہ سرکاری ملازمین ہیں چاہئے وہ پانچ میں درجے کا ہے گریٹ سے لے کر 21 میں گریٹ کا ہے اسے فوری طور پر ایسے صوبوں میں ٹرانسفر کیا جارہے ہیں جہاں پر ہندوی انتحاپ سندوق کی اکثریت ہے اور اس کو کہا جا رہا ہے کہ اپنے ساتھ اپنی فیملی بھی لے کے جاؤ یہ شرط رکھی گئی ہے اور اس ہزاروں کی تعداد میں جو فیملیز ہیں ہاندان جو ہیں وہ پنجاب سے نکالے جا رہے ہیں پھر وہاں پر ہندووں کو عباد کیا جا رہا ہے ہندو جنونی جو ہیں انہیں جائدات حکومت خرید کے دے رہی ہے اور بہت سے پنجاب کے اندر جو افسر ہیں وہ ہندو جنونیوں کو لگا دیا گیا ہے اور کئی ایسے ہندووں کو افسر لگا دیا گیا ہے جو ہیں تو ہندو مگر انہوں نے خلیت سکھوں والے بنا رکھے ہیں وہ سکھ بن کر وہاں پہ کام کر رہے ہیں اور سکھوں کے اندر گروپنگ پیدا کر رہے ہیں اسی طرح وہ نے کیا کہ نصر کشی کرنے کے سکھوں کی نصر کشی کس طرح چروع کی کہ بقاعدہ روزانہ کی سطح بار کروڑوں روپے کی ہیڈوین جو ہے وہ ہیڈوین جو مہنگی ترین اور زہریلی ترین ہے وہ سکھ نوجوانوں میں تقسیم کی جا رہی ہے اور یہ بھی ہندو جو ہیں سکھ بنے ہوئے ہیں وہ کر رہے ہیں پولیس اہلکار کر رہے ہیں تاکہ نوجوان سکھ جو ہے خالستان کا نعرہ نہ لگا سکے اسے نشے میں لگا دیا جائے اور اسے نشے میں لگانے کے بعد روزانہ وہاں پر آپ ریشو نکال کے دیکھیں تیس پینتیس پچیس اتنی ہلاکتیں صرف نشا کرنے سے ہو رہی ہیں اور یہ سر اگو جو ہے بارتی پنجاب کے اندر ہو رہا ہے اور یہ ایک بقاعدہ پلاننگ کے تحت ہو رہا ہے چار راہ کے افسران جو ہے دلی میں بیٹھ کر اس تمام معاملے کو مریٹر کر رہے ہیں اور بقاعدہ کچھ سکھ ایسے ہیں سکھ رہنماہ ایسے ہیں جو سکھ برادر تلق رکھتے ہیں جو کہ خالستان تحریک کے خلاف ہیں جو نرندر مودے کے ساتھ ہیں ان کو بھی اس میں استعمال کیا جا رہا ہے اس کے باوجود جو ہے بارتی پنجاب میں سکھوں کی بہت بری تداد ان تمام حالات کو جانتے ہوئے بھی وہاں پر خالستان کی تحریک کو آگے لے کر چاہ رہی ہے اور آنے والے دنوں میں ہمارے ذراعہ اس بات کی تذہیر کر رہے ہیں کہ آنے والے دنوں میں یہ زیادہ دور نہیں ہے آٹھ سے دس یا گیانہ دنوں میں وہاں پر ایک بہت خونی کھیل کھیلے جا رہا ہے وہ یہ ہو رہا ہے کہ سکھ جو ہندو ہندو جو سکھ بن گیا ہے وہ وہاں پر گروپ بنا کر بقاعدہ سکھ ورسی سکھ وہاں پر ایک پھڑا شروع کرنے لگے ہیں جس طرح فقہ واریت ہوتی ہے اس سلسلہ کو شروع کرنے لگے ہیں تاکہ سکھوں کی حالستان تحریک کو دبائے جاتے سکھ ورادری اس حوالے سے کیا تھا یاری کیے بیٹھئے مہندر پال جی بہت شکریہ سب سے پہلے بات یہ کریں گے کہ اس وقت جو صورتحال ہے وہ انفرادی طور پر نو افراد کو دشتگرد ڈیکلئر کیا گیا بھارتی حکومت کی جانب سے ان میں وہ سکھ فار جسٹس کے کرتا دھرتا جو ہے گرپتونت سنگھ صاحب ان کو بھی اس میں نامزد کیا گیا ایک تو افسوس کی بات یہ ہے کہ جو حق خدارادیت کی آواز اٹھائے اس کو دشتگرد قرار دے دیا جاتا ہے تو آنے والے دن بھارتی پنجاب میں سکھوں کے حوالے سے کیا کوئی نئی نوید لے کر آ رہے ہیں کہ جٹ تو یہ کہتا ہے کہ زمین میری ماں ہے تو کیا وہ ماں کو چھوڑ کے کسی اور دھرتی پہ چلا جائے گا سب سے پہلے یعصر صاحب آپ کا بہت بہت شکریہ آپ نے اس پروگرام پہ کی ذریعے جو ہے وہ انپوٹ لیا ہم سکھ کمیونٹی کا پوری دنیا کی سکھ کمیونٹی اس حوالے سے نائنٹی ٹیو چینل کے اور آپ کے خاص طور پر شکر گزار ہیں اور میں تو حیران اس بات پہ ہوں کہ رانہ عظیم صاحب کی ماشاءاللہ اس لیول پہ جا کے ان کی معلومات ہیں کہ میں حیران ہوئی تھی معلومات ان کے پاس ہیں اور نائنٹی ٹیو چینل جو ہے اس کی اوپر بڑا کام کر رہا ہے مجھے بڑی خوشی ہوئی کیونکہ ہم پاکستان میں رہنے والی سکھ کمیونٹی ہم تھوڑی سی کمیونٹی ہیں یہاں پہ لیکن ہمیں خوشی اس بات کی ہے کہ کوئی نہ کوئی چینل جو ہے وہ پوری دنیا میں ہماری پوری دنیا میں اسی کمیونٹی کو سپورٹ کر رہا ہے اور آپ کا چینل جو ہے اس میں خالستان کے بننے کے بعد سکھوں کو جو انصاف ملے گا اس انصاف میں میں سمجھتا ہوں کہ نائنٹی ٹو چینل کا اور آپ کا بڑا اہم کردار ہوگا اور ہم آپ کو سلوٹ کریں گے اس حوالے سے اب بات آگئی ہے کہ جو ظلم ہو رہا ہے ہندوستان میں سکھوں کے اوپر تو نسل کشی کا جو طریقہ کار ہے وہ تو جو آپ نے دیکھا بلو سٹار اپریشن بلو سٹار سے سٹارٹ ہوا اور کس طریقے سے نسل کشی ہوئی اس کے بعد پھر انہوں نے ایک ٹیکنیکلی کام سٹارٹ کیا جیسے رانہ عزین صاحب نے کہا کہ ہیروین کا میں آپ کو گارنٹی سے ایک بات بتاتا ہوں کہ یہاں پہ ایک سر سکھاتے ہیں وہ یہاں پہ چرس اور افیم اور اس طرح کی چیزیں مانگ رہے ہیں بھائی ان کیا پاکستان یہ چیز نہیں ملتی تو ایک اور چیز بھی سامنے آتی ہے وہ کہتے ہیں کہ جی نہیں ہمارے تو مشہور ہے کہ یہ سارا کچھ انڈیا میں بھی پاکستان سے آ رہا ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ ہندوستان جو ہے یہ خود اس کی پروڈکشن کروا کے یہ پنجاب میں بھیجتا ہے آپ دیکھیں دوسروں صوبوں کو اگر ہم دیکھیں تو ہندوستان کی جو وہ صوبے جہاں پہ ہندو عبادی زیادہ ہے وہاں پہ شراب پپابندی ہے لیکن آپ کی ہندوستان کی جو فلمیں ہیں اس میں بھی سکھوں کو شرابی دکھایا جاتا ہے پوری دنیا کو ہمارا ایک ویو جو ہے وہ شرابی کا دکھایا جاتا ہے نشہیوں کا دکھایا جاتا ہے کہ ہم سب جیسے نشہی ہیں جبکہ ہمارے مذہب میں تباکو تک کی پابندی ہے کہ تباکو ہم استعمال نہیں کر سکتے ہم کوئی بھی نشاور چیز استعمال نہیں کر سکتے لیکن ہماری نسل کشی سکھ مذہب کی نسل کشی کرنے کے لیے ہندوستان میں پنجاب میں شراب وہاں پہ اس طرح سے بکتی ہے جیسے یہاں پہ آپ کے کونے کونے پہ پیپسی اور کوک کی دکانیں ہیں اس طرح سے بک رہی ہوتی ہے تو ہندوستان کی جو تنظیمیں ہیں آر ایس ایس ہے اور ہندوستان کی جو خفیہ ایجنسی ہے جو میں جو راہ ہے اور اس طرح سے شیف سینہ ہے ان کا ٹارگٹی یہ ہے کہ وہ سکھوں کو اور مسلمانوں کو ہندوستان کے اندر دبا دیں جس طرح سے انہوں نے یہ ایک قانون جو ایک لے کے آئے اور کشمیر کا جو خصوصی حیثیت تھی وہ جو جو گھٹیا حرکت جو ہندوستان کی جو حکومت نے اور ہندوستان کی جو انتہا پسند تنظیموں نے مل کے موڈی کے ساتھ موڈی کے ساتھ یہ مل کے جو کیا تو وہ سکھوں میں ہمیشہ کہتا ہوں کہ آج یہ مسلمانوں کو ٹارگٹ کر رہے ہیں ساتھ سکھ اگلا ٹارگٹ ہوں گے اور ہمیں خالستان کی ایک بات یہ بتائیے گا کہ پنو صاحب کو دہشتگرد ڈیکلیئر کرنے کے بعد جو خالستان ریفرینڈم ٹونٹی ٹونٹی ہے اس پہ کوئی اثر پڑے گا اگر پڑے گا تو کس طریقے کا دیکھیں دہشتگرد پنو صاحب کیا جو بھی سکھ ہے جو اپنے حق کی بات کرتا ہے جو ہندوستان کی آئین کو ٹھکراتا ہے جس میں ہمارے مذہب کا وجود نہیں ہے جو ہندوستان کی ظلم کو ٹھکراتا ہے وہ ہر ایک سکھ جو ہے ہندوستان کی نظر میں دہشتگرد ہے جب یہ صرف پنو صاحب نہیں یہ تمام سکھ ان کے لئے دہشتگرد ہیں لیکن پنو صاحب کو دہشتگرد تہرانے سے نہ تو خالستان کی تحریر کمزور ہوگی نہ ہی خالستان کچھ بندنے کو کوئی روک سکتا ہے یعنی یہ آواز دبنے والی نہیں ہے جس کو مرضی دہشتگرد اکلیئر کر دیں جو مرضی ظلم و جبر کرنے ہیں جو مرضی صحیح خائقار اپنا لیں آواز نہیں دبنے والی کشمیر کی جو صورتحال ہے وہی صورتحال بھارتی پنجاب میں بھی ہوگی کمر چیما صاحب جو سٹریٹیجی اپنائی گئی یہ بھارتی پنجاب میں مہندر پال جی کمر چیما صاحب کا ذرا سٹانس لے لوں جو اس وقت حکمت عملی اپنائی گئی ہے بھارتی حکومت کی جانب سے تقریباً ایک جیسی ہے کشمیر میں نئی آبادکاری کی جاری ہے جالی ڈومیسائل دیے جا رہے ہیں اسی طریقے سے اب یہ آبادکاری بھارتی پنجاب میں بھی کی جاری ہے اور جو کشمیر میں آواز اٹھاتا تھا نظر بند کر دیا یا قید کر دیا جاتا تھا بھارتی پنجاب میں بھی ویسے ہی ہے اسے دہشتگر ڈیکلیئر کر دیا جاتا ہے تو اب آنے والے دنوں میں بھارتی حکومت نے جو اتنے محاذ کھول رکھے ہیں سرحدی کشیدگی ہو گئی اندرونی محاذ ہو گئے بھارتی حکومت کیا ان تمام محاذوں سے نبردازمہ ہونے کی صلاحیت رکھتی ہے دیکھیں بہت شکریہ جیسے صاحب اور رانہ عظیم صاحب دیکھیں سر امپورٹنٹ چیز اس میں دیکھنے کی یہ ہے کہ نرندر موڈی صاحب نے بہت سارے فرنڈز کھول لی ہیں ایک طرف تو وہ چائنہ کے ہاتھوں بڑے پریشان ہوئے ان کے فوجی مارے گئے تو ایک جو دومیسٹک پریشر تھا وہ بہت زیادہ موڈی صاحب کے اوپر آ گیا اور وہ جو ایک پورا میڈیا اور سارا پاکستان کے خلاف جب بات ہوتی ہے تو اٹھ کھڑے ہوتے تھے تو وہ سارا موڈ تھا جو نیشن کا جو ایک کانفیڈنس تھا کانفیڈنس لوس کر گیا ادھر سے نپال نے ایک نیا پولیٹیکل میپ جاری کر دیا بھٹان نے انڈیا کا پانی بند کر دیا انڈیا کے فارمرز کا پاکستان کے ساتھ ایک روایتی ان کے ساتھ مسئلہ پہلے ہی تھا جو نرندر موڈی صاحب کی پولیسی ہے کہ انڈیا کے اندر ہر طرف ہندو پھیل جائیں اور سکھ اور مسلمان اور مینورٹیز کی وہ بات نہ رہے جیسے رانہ عظیم صاحب بھی بات کہہ رہے تھے کہ جو ڈیموگریفک چینجز ہیں جیسے آپ نے ڈومیسائل کی بات کی اب کشمیر میں سکسٹی ایٹ پرسنٹ مسلمان رہتے ہیں اب بات کی تقریباً 32% ہندو ہیں تو ان کو یہ ہے کہ جلدی سے یہ جو ڈیموگریفک تبدیلیاں کر کے جو کشمیر کی حالت بھی فلسطین جیسی کر دی جائے اور وہاں پہ ہندو مجورٹی ہو اور یہ جو انڈین گورنمنٹ کا مجورٹیرین مینڈ سیٹ ہے کہ ویسے تو کانسٹیٹیشن سیکولر ہے لیکن وہ کہتے ہیں کہ نہیں اب ہندو مذہب جو ہے وہ پریویل کرے گا انڈین تمام انڈیا کے اوپر اور اگر آپ بات کریں کشمیر کی تو کشمیر میں تو ایک فریڈم شرگل چل رہی تھی لیکن انہوں نے ایک فریڈم شرگل کو جو لوکل فریڈم شرگل ہے اس کو دیشتگردی سے لنک کر دیا اور امپورٹنٹ بات ہے سردار صاحب بھی بیٹھے ہیں پاکستان کی اور جنرل باجوا کی اور عمران خان کی اتنی اہم کوشش دی کہ کرتارپور صاحب کوریڈور کھولا جائے تاکہ ایک پیپل ٹو پیپل کانٹیکٹ اور ریلیجس ٹوریزم پرموٹ کی جائے انفرچنیٹلی ایک تو ویسے ہی پانچ ہزار کی تعداد آ سکتی تھی وہاں سے اور پانچ ہزار لوگ جو کراس کر سکتے ڈیلی انہوں نے ڈیلیبریٹلی نمبر کام رکھا کیونکہ جتنے بھی سکھ آ رہے تھے وہ پوری دنیا میں پیغام یہ بھیج رہے تھے کہ پاکستان تو بڑا پیسفول ہے سکھوں سے بڑا پیار کیا جاتا ہے اور انہیں کوئی چیلنج نہیں ہے تو یہ جو پیپل ٹو پیپل کانٹیکٹ اور ریلیجس ٹوریزم کا جو ایک نیریٹیف پاکستان لے کے آیا تھا اس کو بھی دبا دیا گیا اور اب تو انہوں نے کہا ہم نے کرتارپور رہ داری بھی نہیں کھولنی حالانکہ پاکستان نے تو اپنے سارے مندر ہو دربار ہو سب کچھ کھول دیا تو ایک جو موقع دیا پاکستان نے وہ سمجھ دیا اور کرتارپور صاحب کوریڈر یاسر صاحب اور رانہ عظیم صاحب اس لیے کھولا گیا تاکہ نرندر موتی صاحب دو ہزار انیس کا الیکشن جیت سکیں ان کو آ رہا تھا کہ بارہ تیرہ کروڑ سکھ ہیں تو جو پاکستان نے موف تو چلا دی ہے تو بیسیکلی نرندر موتی صاحب کو آؤٹ سمارٹ کر دیا گیا ان کے پاس آپشن نہیں تھی لیکن یہ تو ایک بار حکومت میں آنے کے لیے ہر بار آزمایا گیا بار بار تو ان طریقہ اکار کے ذریعے آپ حکومت میں نہیں آسکتے ایک دن تو آئے گا کہ جن کی آوازیں اٹھ رہی ہیں وہ آوازیں صرف شور نہیں ہوں گی گونج بن جائے گی اور وہ گونج پورے ملک میں سنائی دے گی آپ کو ان کی آواز سننی پڑے گی ان کے آگے گھٹنے تیک نہ پڑیں گے ناظرین دیگر ایشیوز پر بات کریں گے ایک شارٹ پریک کے بعد ناظرین بات کریں گے پاکستان تحریک انصاف کے اتحادی جماعتوں کی جن کو منانے کے لیے پاکستان تحریک انصاف کافی تگو دو کر رہی ہے اور ابھی کسی حد تک وہ ان کو منانے میں کامیاب بھی دکھائی دیتی ہے بیوروشیف اسلام آباد سوحیل اقبال بھٹی ہمارے ساتھ موجود ہیں بھٹی صاحب کیا صورتحال بنی ابھی تک کی جو اطلاعات ہیں اس کے مطابق جمہوری وطن پارٹی جو ہے اس کو کسی حد تک منانے کی قیمت کیا چھکانی پڑے گی یہ صرف پاکستان تحریک انصاف کی حکومت کو کافی مشکلات کا سامنا ہے پاکستان مسلم لگ کاف نراض دکھائی دیتی ہے صدار اختر منگل صاحب روٹ چکے ہیں جبکہ جمہوری وطن پارٹی جو کہ حکومت کے اور اتحادی ہیں وہ بھی روٹھے ہوئے تھے لیکن پاکستان تحریک انصاف کی حکومت نے پرائیم نیسٹر کے ہدایت کے اوپر انہیں منانے کی قیمت بڑی بھاری قیمت چکانا پڑی ہے ملکی طریق کے اندر کسی جماعت نے اتنی بھاری قیمت نہیں چکائی معاملہ یہ کہ شازین بکٹی صاحب نراض تھے کہ ان کی او جی ڈی سیل جو پاکستان کی سب سے بڑی سرکاری کمپنی آئلینڈ گیس کے شعبے میں ملوچستان میں کام کرتی ہے اوچھ کا علاقہ ہے کافی سالوں سے وہاں پر کام کر رہی ہے اور اوچھ کے علاقے میں شازین بکٹی صاحب ان کے دو بھائیوں سے او جی ڈی سیل نے تین ہزار آٹھ سو اکڑ ارازی لیز پر لی ہوئی تھی لیکن سابق ایم ڈی او جی ڈی سیل زاہد میر صاحب نے دو ہزار سولہ میں فیصلہ کیا کہ ہمارے پاس کئی سیکڑ ارازی اضافی ہے انٹرنل کمیٹی بنی انہوں نے ایویویٹ کیا کہ قومی خزانے کے اوپر بوجھ پڑ رہا ہے لہٰذا انہوں نے تیرہ سو اکڑ ارازی رکھ لی نوٹس دیا دو منت کا اور پچیس سو اکڑ ارازی سرنڈر کر دی اور اس کا ریٹ تھا پاہ اٹھاون ہزار ایم ڈی او جی ڈی سیل شاہد سلیم خان کو کنونس کیا اور انہوں نے دفتر رات کے وقعات میں دفتر کھلا کر ایک نیا ایگریمنٹ کیا یکم جنوی دو ہزار اٹھارہ سے انہوں نے نئے قیمت کے ساتھ اٹھاون ہزار پہلے قیمت ہی چھتیس فیصد اضافہ کیا ہے نیا ایگریمنٹ کیا جس کے دستویز ایکسوسیولی دی لاسٹ آرز کو مصول ہوئے ہیں انہوں نے ستتر کروڑ تیس لاکھ پہ رات کو دفتر کھول کر چیک ان کو جاری کیا بجٹ سے پہلے یکم جلائی کو انہوں نے ان کے ساتھ نیا معاہدہ کیا اور آپ سن کر حران ہوں گے معاہدہ یکم جلائی کو ہو رہا ہے اپلی کیبل اس کو کیا گیا ہے یکم جنوی دو ہزار اٹھارہ سے صرف یہی نہیں بلکہ زاہد میر صاحب نے جو کمپنی کا پروٹیکشن کی قومی خزانے کے تحفظ کیا انہوں نے جو ارازی دو ہزار پانس سو اکڑ ارازی سرنڈر کی تھی نئے ایم ڈی او جی جی سیل شاہ سلیم خان نے پیٹرولیوم ڈیویزن کے کہنے کے اوپر وہ ارازی دوبارہ لے لیے جو اس کا او جی جی سیل کے ساتھ کوئی اس کا استعمال نہیں ہے سویل بڑی صاحب یہ تو ہو گیا 89 ہزار فی اکڑ سویل بڑی صاحب یہ تو مان گئے یہ تو آپ نے بے انکاب کر دیا کیا مینگل صاحب بھی اسی طرح کچھ چیزیں مانگ رہے ہیں وہ بھی ان کو منانے کے لئے بھی اس طرح خزانے کا موں کھولا جائے گا دیکھیں صدار اختر مینگل صاحب کے چھے مطالبت بڑے واضح ہیں اس کے سامن کو کوئی ارینجمنٹ نہیں تھا یہ ملکی طریقہ سب سے بھاری ایک قیمت ادا کرنا پڑی ہے کہ تحادی کو منانے کے لئے سولہ عرب روپے کا بوجھ پڑے گا دوہزار چھتیس تک چونکہ یہ لیز رکھنی ہے ڈاکومنٹس میں اسٹیبلیش ہے نیب اس کی پہلے اس معاملے کی تحقیقات بھی کر رہا تھا کہ اضافی قیمت کیوں ادا کی جاتی ہے وہ ارازی جس کی ضرورت نہیں ہے او جی ڈیسیل کے پاس جو ارازی پنجاب اور سندھ میں ہے جہاں پر اپاشی کا نظام موجود ہے جو لیز پر ہے اس کی میکسیمم اس کے جو کرایا ہے سلانہ رنٹ ہے وہ پچاس ہزار ہے اب انہسی ہزار پہ دیا جائے گا شاہ سلیم خان نے ایک انٹرنل میٹنگ کی پہلے انہوں نے کہا کہ مجھ پر بہت دباؤ ہے ذرائقہ یہ کہنا ہے کہ افسران کو انہوں نے افسران نے بھی کہا کہ یہ کام نہیں کرنا چاہیے نیب اس کی تحقیقات میں ہے آپ کو بلاوا سکتے ہیں او جی ڈیسیل کے بورڈ نے یہ منظوری دینے سے انکار کر دیا لیکن سیکٹری پیٹرولی مسئلہ یعودین صاحب جو پیٹرول بہران پر قابو تو نہیں پاسکے انہوں نے ایک کمیٹی بنائی جس کے اندر دیگر لوگوں کو بھی شامل کیا گیا جس کے اندر معروف سابق ڈی جی پی سی جن کو برطرف کر دیا گیا تھا عمران احمد صاحب ان کو بھی شامل کیا گیا اور ایک راستہ بنایا گیا اور انٹرسٹنگلی جو پیٹرولیم ڈیویزن انکوائری رپورٹ بنائی اس کے اندر بھی انہوں نے کہا کہ او جی ڈی سیل کو صرف آٹھ سو اکڑ ارازی کی ضرورت ہے لیکن اب دوبارہ سے تین ہزار آٹھ سو اکڑ ارازی کا فی اکڑ ارازی کی قیمت یعنی یہ ایک اتحادی کو منانے کی قیمت چکانا پڑ رہی ہے پہلے سے ہی ان کے مطالبات جنون مطالبات مان لیے جاتے تو اتنی قیمت نہ چکانا پڑتی اب دیکھئے کہ دیگر اتحادیوں کو منانے کے لیے پاکستان تحریک انصاف کی حکومت کو کیا قیمت چکانا پڑتی ہے ناظرین دیگر ایش اس پر بعد ایک شارٹ پرے کے بعد ناظرین آزاد کشمیر میں بچوں سے جنسی زیادتی کے مرتقب افراد کی جنسی صلاحیت ختم کرنے کا بل منظور ہوا ہے یہ بل پیش کیا گیا وزیر احمد رزا قادری صاحب کی جانب سے اور یہ بل اپنی نوعیت کا پہلا بل ہے اس سے پہلے ایسی کوئی سزا تجویز نہیں ہے اگر آپ پاکستان کی بات کریں پنجاب اسمبلی کی یا قومی اسمبلی کی یہاں پر بھی بل منظور ہوئے ہیں اور عمر قید تک کی سزا بھی تجویز کی گئی سزا موت کی تجویز بھی سامنے آئی لیکن اس طرح کی تجویز سامنے نہیں آئی احمد رزا قادری صاحب نے ہمیں جوائن کیا ہے ان سے مزید بات کرتے ہیں قادری صاحب بہت شکریہ آپ کے وقت کا قادری صاحب یہ بل کو لانے کے پیچھے اصل بنیادی وجہ تھی کیا اور یہ بل ابھی تک تو پاس ہو چکا ہے قومی اسمبلی سے متفقہ طور پر منظور ہو چکا ہے صدر کے دستخط ہونا باقی ہیں لیکن اس بل کے آنے کے بعد جب یہ قانون کی شکل اختیار کر جائے گا اس کے بعد ایسے واقعات میں آپ کو کس حد تک کمی واقع ہوتی دکھائی دے بسم اللہ الرحمن الرحیم جی بہت شکریہ آپ نے مجھے اس بل پر بات کرنے کا موقع دیا جو آپ کا پہلا سوال تھا کہ اس کا محرک کیا بنا تو اس کا محرک جو قصور کا زینب کیس تھا وہ محرک بنا بنیادی طور پر میری بھی اسی عمر کی اور اسی نام کی بیٹی زینب میرے گھر پر بھی ہے اور اس کی بھی وہی سیم ایج اور اسی فزیق کی میری بیٹی بھی تھی جب میں نے وہ بار بار اس کی ویڈیو آتی تھی تو پھر میرے لیے بڑی ہی ایک دردناک صورتحال ہوتی تھی کبھی میں اس ویڈیو کو دیکھتا تھا اور کبھی اپنی بیٹی کو دیکھتا تھا اس کے بعد میرے ذہن میں ایک بات آئی کہ میں اس معاشرے کے لیے کیا کر سکتا ہوں اپنے محیط کے اندر کیا یہ پاسیبل ہے تو میں نے اپنے حصے کی شمع جلانے کے لیے پرائیویٹ میمبر بل ایک جو ہے وہ آزاد کشمیر قانون ساید ساملی میں انٹروڈیوز کروایا اس کے بعد پھر یہ ہوا کہ میں وزیر اپائنٹ ہو گیا تو وہ پرائیویٹ میمبر بل جو ہے وہ مزید نہیں چل سکتا تھا تو اس لیے پھر میں نے جناب وزیراعظم آزاد کشمیر راجہ فاروق حیدر خان صاحب نے اس کو خصوصی دلکسپی لی اور انہوں نے توجہ دی اور اس کو انہوں نے پھر جو ہے وہ آفیشل بل کے طور پر انٹروڈیوز کروایا اور یہ پہلے کیابنٹ کمیٹی کے پاس یہ ذیرکار رہا اس کیابنٹ کمیٹی کی سفارشات کے بعد کیابنٹ نے اس کو اپروب کیا اور اس کے بعد یہ آزاد کشمیر قانون ساید اسمبلی میں پیش ہوا اور وہاں سے یہ قائمہ کمیٹی کے پاس گیا تیس جون کو قائمہ کمیٹی نے اس بل کو اپنی سفارشات کے ساتھ اپروب کر کے اسمبلی میں بیجا اور یکم جلائی کو یہ بل اسمبلی سے پاس ہوا اس بل کے میں خد و خال اس کے اوپر آپ کو ذرا سا بتا دوں کہ آزاد کشمیر میں جو ریپ کی سزا ہے سی سیونٹی سکس جو پیٹی سی کی ہے وہ حدود آرڈیننس سیونٹی نائن کی وجہ سے وہ اومٹ ہو چکی ہے اور اب ریپ کی سزا جو ہے وہ حدود آرڈیننس کے تحت ہوتی ہے اس کے ساتھ جو انیچرل افینس ہے اس کی سزا سی سیونٹی سیونٹی سیکشن موجود ہے لیکن جو سپیسیفکلی بچوں کے لیے کوئی ایسی جو ہے وہ سپیسیفک کوئی پرووین نہیں تھی تو ہم نے ایک سی سیونٹی 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 کے نمبر کے انوان سے ریپ آر ان انیچرل افینس ویڈ مائنر کے جو ہے وہ انوان سے ایک یہ نئی ترمیم لائی ہے اس ترمیم کے تحت جو کوئی بھی اٹھارہ سال سے کم عمر بچے یا بچی کے ساتھ جنسی زیادتی یا بچے لی کا مرتقب ہوگا اس کو عدالت کی ثواب دید ہے کہ وہ اس کو سزا موت دے یا اس کو عمر قید دے یا اس کو جنسی صلاحیت سے محرومی کے ساتھ جو ہے وہ قید کی سزا دے اس کے ساتھ ہم نے جو ہے وہ آپ کیا سمجھتے ہیں قادری صاحب بلکل آپ نے کہا لیکن اس کی سزا تو کم از کم سزا موت ہی ہونی چاہیے کم از کم ایسے لوگ جو ہیں جب ان کے زندگی بچ جائے گی تو کیا یہ صرف ایک وہ سزا جو آپ نے متین کی ہے یا جو آپ جس کا بل پاس ہوا ہے اس کے بعد تو یہ پھر لوگ ان کا ذہن جو شیطانی ذہن ہے وہ تو ختم نہیں ہو سکے گا تو کیا ان کی سزا سزا موت کے علاوہ کچھ نہیں ہونی چاہیے تھی دیکھئے دنیادی طور پر یہ جنسی صلاحیت سے محرومی کے سزا یہ ایک عبرت کے نشان کے طور پر کہ جو پیڈو فیلیا یا چائلڈ ابیوزرز ہوتے ہیں ان کو جو ہے وہ سیٹ اس طرح کی سزا دیتی ہے کہ جو ایکزمپلری ہو اور دوسروں کے لیے جو ہے وہ یعنی عبرت کے طور پر آپ نے اس سزا کو لیا ہے قادری صاحب اور ماضی کر دیجئے گا کہ اس طرح کی کیسز میں کیا فورنزک ریپورٹ اور تفتیش کے دوران میڈیکل ریپورٹ کا لازم ہونا شرط ہے جی بالکل اس میں میڈیکل ریپورٹ کم ہے اس میں آپ کو تھوڑا سا اس کے خد و خال بتا دیتا ہوں اگر آپ مجھے اجازت دیں تو تائم کم ہے صرف شارٹ رکھے گا جی شارٹ اس میں یہ ہے کہ جو میڈیکل ریپورٹ سے ثابت ہوگا تو اس صورت میں تو کیپٹل پنشمنٹ دیفنیلٹی بھی دی جا سکتی ہے اس میں عمر قیبزی اور یہ جو جنسل صلاحیت سے محرومی یہ تینوں سزائیں عدالت کی سواب دید ہے کہ ان میں سے جو سزا بھی دے سرکنسٹانسز آفدی کیس کو مدے نظر رکھتے ہوئے ساتھ ہی ساتھ ہم نے اس میں ایک اور پروویین بھی ڈالی ہے کہ اگر کہیں اٹیمپ ٹو ریپ ہوگا تو ایسے صورت میں بھی زیادہ سے زیادہ دف سال یا کم از کم پانچ سال سزا جو ہے وہ دی جا سکتی ہے اور ان مقدمات کی تفتیش جو ہے وہ ایک سینئر لیول کا ڈی ایس پی یا ای ایس پی سے کم کوئی عدے کا آفیسر اس کی تفتیش نہیں کر سکتا اور سیشن کوٹ بھی جو ہے وہ بھی پابند ہے کہ وہ ساٹھ دن میں اس مقدمات میں امید کرتے ہیں کہ آپ کی اس ایفٹ کے نتائج جو ہیں وہ نکلیں اس طرح کے کیسز کی روک تھام ضرور ہونی چاہیے ہمارے بچے محفوظ ہونے چاہیے بہت شکریہ احمد رضا قادری صاحب اس حوالے سے اپنا وقت دینے کے لیے ناظرین دیلا سٹار سے مجھے دیجئے اجازت اللہ نکے بعد